بزرگو بحیثیت مسلمان ہمارا وظیفہ صرف اسی سے پورا نہیں ہوگا ہم نے نمازیں پڑی دی الحمدللہ آپ سب کہیں الحمدللہ ذرا زور ہم نے روزے رکھے الحمدللہ ہم نے حج و عمرے کیے الحمدللہ ہم نے زکاة و صدقات ادا کیے الحمدللہ اللہ پوچھا کرے گا یہ آپ نے میری زمین پر میرے نظام کا بھی نفاظ کروایا محمد عربی کے لائے ہوئے دین و شریعت کا بھی نفاظ کروایا وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا اللہ عفاظت میں شریک پرداشت نہیں کر سکتا حکومت میں بھی اپنے ساتھ کوئی شریک پرداشت نہیں کر سکتا تو حکمرات مسلمان جتنے سارے بھی ہیں انہوں نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے انہوں نے اللہ کی نیابت پر انسانوں کی اوپر حکومت کرنی ہے انہوں نے انسانوں کے اوپر وہ نظام نافذ کرنا ہے جو انسانوں کا خالق اور کائنات کا خالق ان کی فلاو بہبود کے لئے بجوا چکا ہے تو قابل احترام بذرگو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کی میدان میں دیکھیں انداز دعوت یہ ادعو الاسبیل ربك بالحکمہ والموعظت الحسنہ وَجَادِ الْهُمْ بِالَّتِ هِيَاسًا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ظُلْغَنْ سَبِيلِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ میرے پیغمبر جب آپ اپنے لئے رفقہ کی تلاش میں نے کر جائے لوگوں کو دعوت دے اپنا فکر و نظر قبول کرنے کا تو آپ کی بات معقول ہونی چاہیے آپ کی بات ریزنیبل ہونی چاہیے آپ کی بات ویڈ آرگومنٹس ہونی چاہیے آپ کی بات دلائل کی بنیاد پر مستدل ہونی چاہیے یہی ہے حکمت اور دوسری بات وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَ آپ کا انداد بیان اٹھرکتیو اور جاذب ہونا چاہیے لوگ آپ کو سننے کے لئے بیتاب رہیں ہاں لیکن کبھی کوئی ہوتا ہے ایسا بتینت کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے لیکن وہ غصے میں آ جائیں گے مقابلے پر اترائیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ بھی پوراں یہاں سے مائک اٹھا کر اس کے سر پر دے ماریں گے نہیں جی وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِيْهِ يَاسَنَ آپ نے جاہل کے جدال کا مقابلہ کرنا ہے سابقہ انداز سے زیادہ بیتر انداز تھا جب آپ کے مقابلے پر کوئی نہیں آیا تھا تو آپ کا انداز تھا گُڈ آپ کا انداز تھا گُڈ اچھا جب کوئی مقابلے پر اترائیا تو آپ کا انداز ہونا چاہیے بیٹھر اور جب اس کے بعد کوئی مقابلے پر آیا تو آپ کا انداز ہونا چاہیے دی بیسٹ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِيْهِ يَاسَنَ سپرلیٹیو ڈگری اللہ تعالی نے استعمال کی سیر ہے اس میں تذریر کہ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِيْهِ يَاسَنَ اِنَّ رَبَّكَ اب آپ سوچیں گے انداز تو میرا اچھا ہے ابو جال کیوں نہیں مان رہا میرا اپنا چچابو لہب کیوں نہیں مان رہا میرا چچابو طالب کیوں نہیں مان رہا کیونکہ حضرت ابو طالب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفارِ مکہ کے مقابلے میں سیزا پلائی ہوئی دیوار بن کے کرے تھے آپ کو تحفظ فرام کرتے رہے مشریفینِ مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس آ کر کمپلینٹس پہ کمپلینٹس کیا کرتے تھے شکایات رجسٹر کر رہے تھے کہ آپ کے بطیجے نے آج ہمارے خداوں اور معبودوں کو یہ برا بلا کہا ابو طالب نے ایک بار حضور علیہ السلام کو بلایا آئیں ذرا بیٹھے یہ آپ کے قوم کے بڑے ہیں بڑے اور گوڑے اور بزرگ ہیں سردار ہیں نواب ہیں آئے ہیں کچھ شکایات کر رہے ہیں جی کیوں یہ کہتے ہیں ہمارے خداوں کو برا بلا کہتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں جی میرے اللہ نے تو مجھے منع کر دیا ہے کہ وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدْغُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ غَدْوًا بِغِیرِ عِلْمُ میرے نبی آپ مشرقین کو گالیاں نہ دیا کریں ان کے معبود کو گالی نہ دیں وہ جہالت کے مارے مقابلتاً آپ کے خدا کو گالیاں دیتے رہیں گے تو میرے اللہ نے تو مجھے منع کیا ہے میں برا برا تنہی کیا تھا البتہ ریالٹی واضح کر دیتا ہوں حقیقت کا کو عاشقارہ کرتا ہوں کیسی حقیقت جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد بہترم کے سامنے عاشقارہ کر دی تھی قرآن کریم نے فرمایا سیدنا ابراہیم اپنے باپ سے کہنے لگے کہ یا عبت لِمَتَابُدُو مَا لَا يَسْمَغُو وَلَا يُبْصِرُو وَلَا يُغْنِغًا کَشَئِعَا میرے ابو آپ عجیب آدمی ہیں ایسے مورتیوں کے سامنے سجدارے زورے ہیں ان سے مشکل کو شائعی کا تقاضہ کر رہے ہیں جو نہ تو آپ کی بات کو سنتے ہیں نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کا دفاع کر سکتے ہیں یا عبتِ اِنِّي قَدْ جَاعَنِي مِنَ الْغِلْمِ مَعْلَمْ يَاتِكْ فَتَّبِعِنِي آدھِكَ سِرَا تَنْسَوِيَا میرے ابو آپ میرے اتباع کیجئے میں آپ کو اللہ کے پاس پہنچاؤں گا یا عبتِ لا تابد الشیطان اِنَّ الشَّيْطَانَ کَانَ لِلرَّحْمَنِ غَسِيَا آپ جو راستہ لیے ہوئے ہیں یہ شیطان والا راستہ ہے شیطان والا راستہ نافرمانوں کا ہے اور نافرمانوں کا انجام ایسی جانم ہے کہ وَحِيَ تَفُورُ تَقَادُ تمیزُ مِنَ الْغَيْضِ کہ اس کی آگ وہ جلتی رہتی ہے نَعْو اللَّهِ الْمُقَدَا اب ہر آگ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جلتی رہتی ہے لیکن دنیا والی آگ بجھ جاتی ہے این دن ختم ہو جاتا ہے این دن ختم اللہ کریم نے اپنی جہنم کی توصیر کی فرما دی کہ نَعْو اللَّهِ الْمُقَدَا وہ ایورلاسنگ برننگ ہے ایک دم لمحے کے لیے بھی اس کی آگ بجھتی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آپ کہیں آمین اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آپ کہیں آمین حضرت امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے سیج سیکرین نے دعوت بھی امیر شریعت آج خالص صیرت کی موضوع پر بیان کریں گے امیر شریعت جب سیج پر آئے تو کینے لگے مشکل بنا دیا خدا کے بندے نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رتبے سے نیچے لے آؤں تب بھی آقبت خراب ہونے کا خطرہ اور اپنے رتبے سے بلند کر کے خدا بنا دوں تب بھی آقبت خراب اور خراب تر فرمایا اگر سیاست پہ بات ہوتی اگر سیاست پہ بات ہوتی تو ابھی کننگوں کو چھنگالیاں دے دیتا انگریز کی جیل میں چلا جاتا پانسی پر چھلا دیا جاتا جیل میں وقت گزارنا بخاری کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن اللہ کے جہنم میں ایک سیکنڈ گزارنا بھی بخاری کے بس کی بات نہیں تو قابل احترام بزرگو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آنس سے بچا دے آپ ذرا زور سے کہیں آمین کیونکہ مسئلہ بھی صرف آمین پر اٹھکا ہوا ہے آجے تو ہم جاتے نہیں آمین سے حضور جاتے نہیں بس صرف آمین کے انتظار میں ہے کہ خدا اندہ ہمیں بچا دے خدا اندہ ہمیں بچا دے جس طرح آدمی ہاتھ مو باندے اس طرح بیٹا رہے اور کہتا رہے کہ خدایہ میری پیاس بجا دے خدایہ میری پیاس ختم کر دے خدایہ مجھے سیر کر دے نہ ہاتھ مارتا ہے نہ پاؤں نہ لکمہ اٹھاتا ہے نمو میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اللہ ہوا الرضاق ذو القوت المدین اللہ یہ رزق دینے والے رہے خدا کے بندوں آپ نے بھی تو کچھ ہاتھ پاؤں مارنے ہیں تب ہی تو خدا رہے دیا کرے گا اسی طرح تو نہیں دیا کرتا لیکن جب مغفرت کی بات آتی ہے اور آخرت کی جب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ ہمیں بخش دے گا وہ ہمیں بخش دے گا بس ہم بھی صرف آمین پر اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نصیب فرمائے آپ سب کہیں آمین تو قابل احترام بذرگو ہر جی کر رہا تھا کہ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بیٹے آپ کے قوم کے بڑی بوڑے آپ کی شکایت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نے کبھی کسی کی دلازاری نہیں کی ریالٹی کو آشکارہ کر دیا حقائق وعدے کر دیئے شخص کی بنیاد پر بات کی ان کو ناگوار گذری ہے وہ بات سارے فسادے میں جس کا ذکر نہ تھا ایک شاعر میں بہت تجیب بات کہی تھی کہ وہ بات سارے فسادے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گذری ہے میں نے کبھی گالی تو دی نہیں انہوں نے مفت کا کمپلینٹ لاج کر دیا مفت کی شکایت ریجسٹر کروا دی اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی آئے ہیں آپ کے بتیجے آپ انہیں کہیں آپ کوئی مال دولت مانگتے ہیں آپ کوئی سرداری مانگتے ہیں آپ کوئی زمین اور جاگیرداری مانگتے ہیں آپ کوئی بیوی پانے کے چھکر میں ہیں جو بھی ہیں آپ ہمیں کہے دے ہم پروائیڈ کرنے کے لئے تیار ہیں حضرت ابو طالب نے کہا بیٹے کیا خیال ہے یہ جو آفر کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سامنے سے اٹھ کرے ہوئے اور کہاں یا ہمیں میرے چچا جی آپ نے یقین میرے لئے بہت ساری مصیبتیں جی لئے اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کو بھی مشکلات پیش آ رہے ہیں قومیت کے مقابلے میں آپ کے لئے مشکلات ہیں لیکن ایک بات سنیں کہ فَوَلَّاِ لَوْوَضَغُوا فِي اِحْدَا كَفَّنِيَا الشَّمْسَا وَبِالْأُخْرَا الْقَمَرَا اگر یہ آلِ مکہ یا دنیا کے سارے انسان اس بات پہ قادر ہوں کہ میرے دائیں ہاتھ میں دنیا کی سب سے قیمت ترین شیز سورج میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں اور چھاند میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیں اور مجھ سے تقاضہ کریں کہ وہ دعوت نہ دیکھے لا الہ الا اللہ تو چچا سن لیجئے میں اس دعوت اور اس پیغام کو چھوڑنے والا نہیں میں اس دعوت پیغام کو اور اگر آپ کو تکلیف ہے تو میں جا رہا ہوں حضرت ابو طالب نے کہا بیٹھ جائے بیٹھے سمدرداروں سے کہا جاؤ بر بختو چلے جاؤ میرا بیٹھا جو بات کر رہا ہے بھی کر رہا ہے اب جب مر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ آپ کے چچا اور میرے ابو حضرت ابو طالب وہ مر رہے ہیں وہ مر رہے ہیں نزا کی حالت حضور علیہ السلام اٹھ کرے ہوئے آخر پینتالیس سال اس کو سہارہ دیا تھا کتنے سال ذرا زور تھے کتنے سال پینتالیس سال اس کو سہارہ دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس آنکے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے چچا قلی سے اذنہیہ میرے کان میں ایک بار کے دیجئے کہ لا الہ اللہ کہ احتجبہ اندر ربی کہ اللہ کے دربار میں میں یہ پلی لے سکوں کہ میرے چچا وہ کلمہ پڑ چکے تھے مسلمان بن گئے تھے آخر عمر میں اب ابو طالب نے کیا کہا ابو طالب نے جواب دیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ تاکر صاحب کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خِیرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْ لَلْمَلَامَتُ اَوْ حَزَارَ مَثَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِ سَمْحَنْ بِذَاكَ مُدِينَ فَضَّابِ عَمْرِكَ لَا تُسِبْقَ غُضَادَتٌ حَتَّاءُ وَسْتَدَفِ تُرَابِ دَفِينَ کہ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ جو دین لائے ہیں یہ آسمانی اور علائی دین ہے یہ تمام نظاموں سے بہترین نظام ہے لیکن دیکھئے یہ عزیز داری کی جو ملامت ہے میں اسے پرداشت نہیں کر سکتا قیامت کے دن ابو جال یہ تعانی نہ دے کہ اللہ کی آج سے در کر آپ بھی آخر عمر میں کلمہ پڑھ چکے تھے تو نہیں پڑھ سکتا میرے بیٹے ورنہ یہ مجھے یقین کامل کہ آپ کا دین تو اب حضور علیہ السلام نے کہا کہ اوہ خدا ہوندہ میرا اپنا چچا کیوں نہیں مان رہا عبو الہاب کیوں نہیں مان رہا عمر ابن شام کیوں نہیں مان رہا ولید ابن مغیرہ کیوں نہیں مان رہا عطبہ اور شیبہ کیوں نہیں مان رہا عقبہ ابن ابن مغیر کیوں نہیں مان رہا یہ کیا ہو رہا ہے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اِنَّ رَبَّكَ یہ آپ کے اللہ کا وزیفہ ہے کسی کو رائے حق پر لے آئے اور کسی کو جہالت کی تاریخیوں کے حوالے کر دے ظلالت اور گمرائے کے تاریخیوں کے حوالے کر دے اگر اللہ نہ چاہے تو باپ بیٹے کو ہدایت ذرا زور سے نہیں دے سکتا باپ بیٹے کو ہدایت حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے ایمان نہ دے سکے وَقَانَ فِي مَعْدِلْ یَا بُنَيَّرَ كَمْ مَحَنَا وَلَا تَكُمْ مَحَلْ كَافِرِينَ وہ ایک جانب کرے تھے باپ گشتی چلا رہا ہے سیلاف شروع ہو چکا ہے آسمان پانی برسا رہا ہے زمین پانی نکال رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا بیٹا بیٹا ذرا جلدی سے کلمہ پڑھ کے کشتی میں سوار ہو جا یا بُنَيَّرَ كَمْ مَحَنَا ان گمراہوں کا ساتھ دینا چھوڑ دے قَالَصَ آوِي اِلَا جَبَلِيَا سِمُنِي مِنَ الْمَا اس نے جواب دیا میرے ابو میں اس بڑے پہاڑ پہ چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا کہ خدا میں قوت ہے تو وہاں پانی پہنچا دے مجھے وہاں غرق کرا دے میں نے پہاڑی پر چڑھنا ہے قرآنِ کریم نے فرمایا کہ پہاڑوں پہ پانی کو چڑھنا ہی تھا لیکن میں نے اس بدبخت کو چڑھنے نہیں دیا وَحَالَ بِينَهُمَ الْمَوْجُ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اتنے میں پانی کا ایک بہت بڑا موج اور جب پہ آیا اس بدبخت کو بہا کے لے گیا آواز نے کہا جی کہ یا عبطاء او میرے ابو یا عبطاء او میرے ابو مجھے بچائی ہے عبیرِ شریعت نے بڑی عجیب بات کہی جنابِ ڈاٹر صاحب کہ بدبخت غیر اللہ کو پکارنے کہا دی تھا مصیبت کی گڑی میں بھی غیر اللہ کو پکارا نجات نہیں ملی اگر اللہ کو پکارتا شاید بچ جاتے حضرتِ نوہ علیہ السلام نے آواز سنی جی دل تو کہا بیٹا ڈوبرا ہے بیٹا ڈوبرا ہے فوراں عرض کرنے لگا کہ اِنَّبْنِ بِنْ آلِی خُدَ وَنْدَا یہ میرا بیٹا ہے یہ ڈوبرا ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ آپ نے وعدہ فرما دیا تھا آپ نے وعدہ آپ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ جب سیلاب آئے تو آپ کی سینے سوار ہو جائے وَأَحْلَكُ اپنے اہل و غیال کو ساتھ سوار کر دے تو اِنَّبْنِ بِنْ آلِی میرا بیٹا ڈوبرا ہے میرے اہل و غیال میں سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ آپ کا وعدہ بھی سچائے وَأَنْتَ آَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ آپ کے اوپر کوئی دوسرا سورن اور سپریم بھی نہیں جس نے آپ سے وعدہ بدلوایا ہو کوئی بیٹا کیوں ڈوبرا ہے فَاللہ کریم نے جواب دیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آلِكَ یہ آپ کے اہل و غیال میں سے کنسیڈر نہیں اسے کاؤنٹ نہ کیجئے اپنے اہل و غیال سے یہ آپ کا فیملی ممبر نہیں ہو سکتا یہ آپ کا فرد اوسرا نہیں ہو سکتا جی میری بیوی نے جنم دیا ہے میری آنگن میں کھیلا میرے گھر میں پلا پولا میرے گود میں کھیلا کیسا میرے عیال میں سے نہیں فیملی ممبر نہیں قرآن کریم نے فرمایا اِنَّهُ عَمَدٌ غِيْرُ سَعْلِ وہ آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں بنا وہ آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے تعلیمات سے استفادہ نہ کر سکا اتنے میں دوسری آواز آئے ڈوبتے ڈوبتے کہ یا ابتا ابو ڈوبرا ہوں بچائیے نا حضرتِ جو علیہ السلام پہ پھر شکتے پہ دری غالب ہو گئی کہ خدا و اندہ ڈوبرا ہے اللہ کریم نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لِسَ لَكَبِيْ غِلَمْ میرے نبی جس چیز کا آپ کو پتا نہ ہوں اس کے مطالق مجھ سے نہ پوچھا کر اور اگر پھر آپ نے یہی سوال کیا کہ بیٹے کو بچائے تو اِنِّي اَعِذُكَا اِنِّي اَعِذُكَا تو میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ یہاں وعد بمعنائیں نہیں ہے کہ اِنِّي انہا کا اِنِّي اَعِذُكَا میں آپ کو رسٹھک کر دیتا ہوں میں آپ کو منع کر دیتا ہوں انتکوڑ من الجائلین کہ آپ ایسا نہ سمجھ بننے کی کوشش نہ کریں کہ کافر بیٹے کے لئے مغفرت اور بچانے کی فکر میں لگے رہیں بسے چھوڑیں تو جو اللہ نہیں چاہتا تو باپ بیٹے کو ایمان اور ہدایت نہیں دے سکتا باپ بیٹے کو ایمان نہیں دے سکتا تو فرمایا اِنَّ رَبَّكَ ہُوَ عَالَمُ بِمَنْزُوَ الْغَنْ سَبِلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کے وقت دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کو کے وقت دے دیں بہت بڑی مصیبت کے وقت تائف جہاں چکا ہے دعوت دے رہا ہے تائف کے گھنڈے اور نہ سمجھ لوگ آپ کو پتر مار رہے ہیں بدن لہو لحان ہو رہا ہے ملک الجبالہ کے کینے لگا اللہ کے نبی آپ جائے تو تائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان اللہ کریم حلا کر دے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَغْلَمُونَ خُدَا وَنْدَا ان جائلوں کو ہدایت نصیب فرما دے یہ سمجھ دے نہیں کہ میں ان کی خیر کی بات کر رہا ہوں ورنہ یہ مجھے پتر نہ مارتے مجھے سر پہ بٹا لیتے جائل ہیں نہ سمجھ انہیں سمجھ آتا کر تو آپ وہاں دیکھیں کہ مصیبت کے حالت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیرہ کیا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفائی کے انداز میں لڑتے دیکھیں کہاں حرب فجار ہے حرب فجار میں نبوت سے پہلے جب وہ غیر کی خیارت میں لڑ رہا تھا تو کیسے ان کی آت کاسے کرتا اپنے کمانڈر کے پیچھے کیسے لگا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سربرائے مملکت کے دیکھیں کہ کس انداز سے مملکت کو چلا رہا ہے کس انداز مملکت کو چلا رہا ہے میں یہ عطا برطانی یہاں سے بیرسلی کی ڈگری ہوتی ہے وہاں ان کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے ایمینٹ ڈیورسٹ آب ڈی ورلڈ دنیا کے سب سے ماہر سرین قانون ساز لوگ ایمینٹ ڈیورسٹ آب ڈی ورلڈ دنیا انسانیت کے سب سے بہترین قانون ساز اب وہاں جو متعصف بیٹے ہیں متعصف انگریز جو بیٹے ہیں سرنگی بیٹے ہیں وہ میرے نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں سوشل ری فارمر ضرور مانتا ہے ریولوشنری لیڈر ضرور مانتا ہے ریولوشنری لیڈر صرف نبی نہیں مانتا ایمینٹ ڈیورسٹ آب ڈی ورلڈ میں ڈی جاب آب ڈیلس محمد ڈی پرافٹ آف اسلام صل اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی دنیا کے قانون دانوں میں سے اور قانون سازوں میں سے سب سے بہترین قانون ساز تھے محمد نے جو قانون دیا جارج برنارشاہ ایک متعصف یہودی اور ہے فلسفیس کالب اس نے عجیب بات لکی ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر پوری دنیا ایک ریاست بنے اور اس ریاست کو حرب آجم کو مشرقی مغربی کو شمالی جنوبی کو کالے گورے کو مسلمان غیر مسلم کو ان تمام کو کس نظام کے تحت ایسا چلایا جائے جہاں امن سکون ہو جہاں خون خرابہ نہ ہو تو برنارشاہ اپنی چندات عرصت کے باوجود اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ کہتا ہے وہ نظام صرف محمد عربی کا نظام ہو سکتا ہے جو دنیا کو انسانیت بتلا دیتا ہے جو دنیا کو انسانیت کا درس دیا کرتا ہے لیکن بدبختی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و نظام پر واقع نہیں بس صرف یہ جانتے ہیں جی وہ ہمارے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کافی ہے اللہ تعالیٰ اسے مخبرت کا ذریعہ بنا دے کیونکہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی قیامت ذرا زورتے قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما عادت دلہ آپ نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہوئی ہے وہ تو امتحان ہے یا ریزرٹ اور نتیجہ ہے آپ نے پرچے میں کیا کچھ لکھا ہے آپ نے باٹری میں کیا پریکٹس کیا ہوا ہے جو نتیجے کی ٹو میں لگے ہوئے نتیجے کیا پوچھ رہے ہیں پریکٹیکل کا پرچہ کیسے کیا تیوری کا پرچہ کیسے کیا جو نتیجے کا پوچھ کیونکہ جو سوڈنٹ پرچے میں کچھ نہیں لکھ پاتا وہ کبھی نتیجے کی تاریخ کبھی کسی نہیں پوچھتا کیونکہ اسے اپنا انجام معلوم ہوتا ہے کہ انجام یہی ہوگا کہ مجھے زیرو نمبر مل گئے ہوں گے مجھے مجھے زیرو نمبر مل گئے ہوں گے حضور پاک نے بھی پوچھا کہ آپ نے اس امتحان کے لئے یا ریزلٹ کے لئے کیا کچھ کیا ہے صحابی نے جواب دیا ماں آدت تلہا من کتیر صلات وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةً میں نے زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑی نفلی روزیں نہیں رکھے زیادہ صدقات نہیں دیئے ہاں میرے پاس ایک جواب اور ایک عمل ہے اللہ انی احب اللہ ورسولہ میں اللہ کو محبوب مانتا ہوں اللہ کو محبوب جانتا ہوں اللہ میرا محبوب ہے اور رسول پاک میرا محبوب ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ پھر تو آپ بشارت قبول کرنی یہ المرء مَحَمَنْ اَحَبَّ آدمی قیامت کے دن ان کے پاس رہے گا جس کے ساتھ دنیا میں اس کی محبت ہو تو اللہ تعالی ہمیں اللہ اور رسول کی محبت نصیب فرمائے آپ سب کہیں آمین آپ سب کہیں آمین تو میں نے اپنی تقریر کے ابتداء میں چند آیات تو تبرکن پڑی لیکن ابتدائی دو آیات موضوع کے اعتبار سے پڑی تھی ایک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلَّا اللہ لا الہ ذرا دور پہ لا الہ ابو لہب نے پتر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتر پینکا حالانکہ آپ کی دعوت میں ابو لہب کی عزت کو نہیں چیلنج کیا گیا تھا آپ کی دعوت میں ابو لہب کی عزت کو چیلنج نہیں کیا آپ کی دعوت میں کسی کو گالی دینے کا تصور نہیں تھا لیکن اہلِ لسان ہونے کے اساس پر ابو لہب جانتا تھا ابو جہل جانتا تھا ابن مغیرہ جانتا تھا غطبہ اور ابن ابی معید جانتا تھا فلان اور فلان جانتا تھا حارس ابن عامر اور نظر جانتا تھا کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے لا الہ اِلَّا اللہ ہم اپنے قبیلوں کے اپنے خطوں میں خدا بن بیٹے ہیں حکمران بن بیٹے ہیں آقا و مالک بن بیٹے ہیں اے خدا کی علوہیت کا تصور دیکھر ہی ہمارے پاؤں پہ کلالا مار رہا ہے ہماری جو دراحق پہ نہیں رہے گی ہماری جو دراحق تو حضور علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آئے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے اور کیا کہا جی یہ دیوانہ ہو چکا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا دو سے دیوانہ ہو چکا ہے یہ قرآن کریم نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی خفا نہ ہو میرے نبی آذردہ خاطر اور قبیدہ خاطر نہ بنو جب بھی نبی آیا ہے اور چودریوں کے چودراحق پہ ضرب کاری لگائی ہے اللہ کی علوہیت اور حاکمیت کا تصور دیا ہے تو وہاں چودریوں کا رد عمل اور ریاکشن یہی تھا کہ یہ جادوگر ہے اس کی بات کو نہ مانے یہی تھی وانہ ہے اس کا عقل معوف ہو چکا ہے قرآن کریم نے فرمایا اتوا صحبے کیا ان پہلو لوگوں نے ان کو کوئی وسیعت چوڑی ہے کہ آپ نے بھی اپنے نبی کو یہ کہنا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں وسیعت تو نہیں چوڑی بلہم قوم انتاغون سرکش لوگوں کا مسلح کے مقابلے میں رد عمل بھی یہی ہوتا ہے جو ان کا رب عمل ہے اتوا صحبہ بلہم قوم انتاغون اور فرمایا فتولغنہم فما انت بملوم وذکر فانت ذکرہ تنفع المومنین آپ اپنی بیان اور دعوت کو چاری رکھیں اب پھر انہوں نے کہا یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو نتنے آپ اتنا ہے اس قسم کی بات ہم نے کبھی تاریخ میں سنی نہیں لا الہ الا اللہ والی بات ہم نے تاریخ میں ذرا زور سے ہم نے تاریخ میں نہیں سنی آباؤ اجداد کے زمانے سے نہیں سنی تو اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلنا بن قبل کمی رسول اللہ نوحی علیہ انہو لا الہ اللہ انفابدون میرے نبی آپ سے پہلے جتنے سارے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان تمام کی یہی دعوت دی کہ لا الہ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بک رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت نہیں ہے نا آشنا اور اجنبی دعوت ہے تو دعوت آپ دے دے رہے ہیں اب کامیابی کا رسط تو فرمایا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسن لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر میرے نبی کی زندگی یہ آپ کے لئے مادل اور نمونہ ہے آپ کامیابی چاہتے ہیں تو میرے نبی کے فوٹ پرنٹس کو فالو کریں میرے نبی کے قدموں پہ آپ جلتے رہے کامیاب ہوتے جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی اتباع کرتے رہیں تو آپ کامیاب ہوتے جائیں گے اگر آپ اس راتے کو چھوڑ جائیں گے تو ناکامی کی ناکامی ہوگی اور جس طرح داکھر صاحب نے کہہ دیا کہ حضید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اور صیرت کے مطالعے کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیف کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صیرت کا مائی ذرا جکر کیجئے کہ ہمارے آقا کی صیرت کیا تھی ہمارے آقا کا کردار کیا تھا فرمایا کانا خلق القرآن میرے آقا کا کردار قرآن کریم کا عملی نمونہ تھا قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے اسی کی جلک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی قرآن کریم کا جو پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا وہ اپنایا تھا اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے پریکٹیکل تھے اللہ کی کتاب پریکٹیکل تھے اللہ کی کتاب کا عملی نمونہ تھے تو اللہ کریم نے آپ کی محبوبیت کا ذکر یوں فرمایا کہ انہو یراکہ حین تقوم انہو یراکہ حین تقوم میری کتاب کے اتبا کے اصلاف پر میرے فرمان کے اتبا کے اصلاف پر میرے احکام کی عملیت کے بنیاد پر آپ میرے اتنے محبوب دے رہے ہیں کہ انہو یراکہ اللہ آپ کو دیکھ تارے تائحی نتقوم جب آپ حرکت کرتے ہیں تو اللہ کی نظریں آپ کی ذات پر جمی رہتی ہیں اور فرمایا کہ تنہائی میں آپ حرکت کریں تو نظریں اللہ کی آپ پر جمی رہتی ہیں لیکن جب آپ جماعت میں حرکات کرتے ہیں وہ تخلقان لکم فی رسول اللہ زندگی کے ہر شعبے میں شادی اور غمی کے موقع پر بھوک اور پیاس کے موقع پر سیر ہونے کے موقع پر راحت و مصیبت کے موقع پر حکومت اور محکومیت کے موقع پر اپنے قوم کے اندر رہ کر اور باہر کے دنیا میں مہاجر بن کر جہاں آپ نے آپ کو گائیڈ لائن نہیں دیا ہو جہاں آپ نے آپ کی رہنمائی کے لئے آپ کو نقشہ نہیں دیا ہو اور کیونکہ آپ کی ذات سب کہو صلی اللہ ہو زرہ زور صلی اللہ ہو علیہ و سلم کیونکہ آپ کی ذات اور آپ کے حرکات امت کے لئے شریعت تے اور واجب الامل تے تو صحابہ کی جماعت لگی رہی آپ کے حرکات کو نوٹ کرتے رہے آپ کے حرکات کو اذبر کرتے رہے آپ کے اقوال کو اذبر کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے حرکت کی تو وہاں اپنے ہونٹوں اور لبوں کو اس طرح حرکت تھی اس طرح حرکت تھی اب ہمارے اساتذ اکرام جب ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ پہنچ تو کہنے لگے حضرت شیخ علیہ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کہ ہمارے شیخ حضرت مدنی رحمت اللہ نے اس طرح اپنے لبوں کو حرکت تھی اور فرمانے لگا کہ حضرت شیخ الحن نے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے اس طرح لبوں کو حرکت دی تو بیٹا دیکھئے حضور نے اس طرح لبوں کو حرکت دی اور دار علوم دیوبن کے دار الحدیث میں ہمارے بزرگ بیٹے ہیں علمہ حدیث شمائل کی یہ پڑھا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ کی شکل مبارک آپ کا رنگ مبارک کانم شرب بالخمر آپ سرخ سپید رنگ کے حامل تھے اور آپ جب راہ پہ چلتے تھے تو اس انداز سے نظر زمین پہ لگائے ہوئے تھے جس طرح آدمی کسی چڑائی سے اتر رہا ہو اترائی سے اتر رہا ہو اور زمین پر نظر لگائے ہوئے ہو میرے آقا اکثر اوقات میں جو چلا کرتے تھے تو زمین پہ نظر لگائے رکھتے مولانا بدر عالم میرٹی مہاجر مدنی مدفور جنت المقی آپ کے شاگر اس نے پورا پوائنٹا پاڈر نقطہ اعتراض یا سوار پر کہ حضرت بات حضور کے رفتار کی ہو رہی ہے ہم گفتار سے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کیسے چلا کرتے تھے علمہ کشمیر نے کہا بیٹا اچھا کیا آپ نے مجھے اپنے استاد حضرت شیخ الہن کی ایک پریکٹس چلا چاہتے تھے تو فورا دار الحدیث دیوبند میں وہ چلنے لگے کہ میرے آقا جب را چلتے تھے تو اس انداز سے چلا کرتے تھے تو حضرات صحابہ نے کچھ سات لاکھ کے اوپر احادیث جمع کر کے پیغمبر علیہ السلام کی سارے عملی زندگی وہ ہمارے سام میں لگ دی اور چار بیویاں رکھ سکتے ہیں تو اب پیغمبر علیہ السلام نے ایک وقت میں دس بیویاں کیا رکھی مجموعی طور پر آنس شادیاں کر چکے تھے لیکن حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی حضرت خدیجہ تلک برا کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی ذرا زور سے آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور خدیجہ سے محبت کا انداز آئیے کہ حضرت آئیش فرماتی ہے رضی اللہ تعالی کہ ہمارے گھر میں جب ہم کوئی بیترین قسم کا کانہ پکاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم سالن برطن میں ڈال کر کچھ روٹیاں ساتھ لے کر حضرت خدیجہ کے باپ کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے آپ کے باپ کے گھر میں اپنے سسرار والوں کے ہاں پہنچا دیں تو میں اس پر رش کرتی تھی کہ حضور کو خدیجہ کتنی محبوب تھی مر گئی ہے میں نے کبھی بیگی بھی نہیں یعنی وہ مر گئی تھی اس زمانے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے سالن اور روٹی لے کر حضرت خدیجہ کے گھر لے جائے کسی تھی تو میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کی انداز ساتھ حضور پاک نے فرمایا یفن کتنی ہی نہ کذبت نی القوم جب میرے اپنے چچے میرے مقابلے میں اٹھ گڑے ہوئے میری تکبیب کی مجھے دروخ کوئی کا نسبت کیا مجھے جھوٹا کہا تو خدیجہ نے سر سے پہلے کہا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اور مائی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ اپنی گود میں جگہ دی اور مکہ معظمہ کی سب سے مالدار ترین عورت اپنا سارا مال لے کر حضور کے قدموں میں آپ نے ڈال دی کہ آقا جب میں آپ کی بھی تو میرا سارا مال یہ آپ کے اختیار میں اور آپ صلی اللہ علیہ نے اتنی بے جگری سے مال صرف کیا اپنے رفقہ کے درمیان خدیجہ نے کبھی اف تک نہیں کیا تو حضور خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور علیہ صلی اللہ نے دوسری شادی نہیں لیکن دس شادیاں تو ایک ساتھ تھی تو مہترین اعتراض کر دیں کہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ مغاز اللہ وخاکم بدہان کچھ رنگزیلہ پن کے حامل تھے کچھ شادیوں کے شوقین تھے تو محدثین نے اللہ صلی اللہ ان کے مقابر کو منور بنا دیں عجیب جوابات دی ہیں ایک جواب سب سے بہترین ہے کہ بھائی یہ صرف حضور کی بیویا نہیں تھی حضور علیہ صلی اللہ کو اپنے گر سے باہر ہزاروں صحابہ کی جماعت ملی ہو تھی حضور کے حرکات کو محفوظ کرتے رہے لیکن حضور کے گر کی چارزیواری کی اندر والی زندگی بھی تو شریعت تھی انہیں بھی امت کے پاس پہنچانا تھا تو اللہ کریم نے کہا کہ آپ نے یہاں اپنی بیویوں کا اکلاف اور ایک جماعت بنانی ہے تو آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں ہر سطح پر آپ کو مائی عائشہ صدیقہ حضرت حفظہ حضرت امہ سلمہ زینب بن تجاش یا کسی دوسری ام الممینین رضی اللہ عنہ کے نقل پر آپ تو حدیث ملے گی کہ گر میں ایک بار ایسا تھا حضور نے ایسا کیا گر میں ایک بار ایسا تھا حضور نے ایسا کیا گر میں ایک بار حضور آئے تو آپ نے یہ انداز اپنایا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات امت کے لئے شریعت ہیں لہذا صحابہ اکرام نے اسے محفوظ کر دیا اور عمری نمونہ وہ امت کے سامنے پیش کر دیا دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو مزید تکھا دوں لیکن چونکہ آپ بھی کل صبح ڈیوٹی پر جانے والے ہیں اور منیادی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیق زیادہ قابل احترام جو حلال کی کمائی میں لگے ہوتے حلال کی کمائی میں ایک حدیث آپ کو صافہ کیا ہاتھ سخت ہو گئے تھے کام کچھ کرتے کرتے تو ایک صحابی نے یاد کیا کہ یا رسول اللہ 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 کے نبی اگر اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑھتے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اسلا چھلاتے چھلاتے جہاد کرتے کرتے کتنا چاہ ہوتا تو حضور پاک نے خیلی وسیبیتیں سغاریں فہو بی سبیل اللہ اگر اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں اس پہ چھالے پڑے ہیں یہ حلال کی کمائی میں لگا ہوا ہے تاکہ کچھ حلال کما سکے اپنے بھولے ماں باپ کی خدمت کر سکے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کر سکے تو حضور نے فرمایا اللہ کے نزیق اس کا مرتبہ بھی مجاہد سے کم تر نہیں تو آپ تمام کام کاج کرنے والے لوگ ہیں حلال کے اقتصاب میں گر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں اس لئے آپ کو مزید تکانہ نہیں چاہتے بار سے دیر آخر میں ایک بار پر جمعیت علماء اسلام آپ سے بات ہو سکے اور میرا تو دل خوش ہو گیا ابھی میں ڈاٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ ملک کی طرح ہم ہر جگہ سنتے رہتے روزانہ ٹی پر آ جاتا ہے ریڈیو پر آ جاتا ہے ادھر ادھر سکول میں لوگ وہ ترانہ پڑھتے رہتے ہیں جی سیکھن میں نے ڈاٹر صاحب سے کہا کہ ایک بار سرکاری ڈیلیگیشن میں سرکاری ڈیلیگیشن میں ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے ساتھ باہر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں اس غیر ملکی ائرپورٹ پر جب ہمارے ملک کا ترانہ بج رہا تھا خدا کی قسم میرے رونگ ٹکڑے ہو رہے تھے میں نے کہا کہ اس وقت جب ملک کی ترانے نے جو لذت مجھے دی کبھی عمر پر ترانے نے وہ لذت مجھے نہیں دی میں نے کہا یہ جنڈہ جو یہاں پاکستان مرکز پہ لگا ہوا ہے یا ایمبیسی پہ لگا ہوتا ہے یہ جنڈہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں کوئی توجہ ہی نہیں لیتی لیکن بیرون ملک آ کر اپنے ملک کا جنڈہ دیکھ لیتے ہیں تو ایمان کل کلا اٹھتا ہے تو خدا اندہ ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما اور خدا اندہ کریم اللہ ان تمام دوستوں کا بلا کر دے تو میں اپنی تقریر کی دعا کرتا ہوں کیونکہ فنکشن کی دعا یہ مجوزہ پروگرام کے مطابق کوئی بڑا بزرگ کرے گا لیکن میں اپنی تقریر کی دعا اللہ ربنا انکا عفون کریم تحب العف خاف عن لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسألوك موجبات رحمتك وعزائی مغفرتك والغنیمت من كل بر والسلامة من كل اث لا تدع لنا زنبا اللہ غفرتا ولا حم اللہ فرجتا ولا حاجتا من حوائج تنظیم اور آپ سب مسلمان جو یہاں رہے رہے ہیں ابو زابی کی اسلام ریاست خدا ان دوستوں نے سیرت النبی کے عنوان سے جس میفل کائن اقاد کیا ہے خدا اندہ آپ کی مرضی اور خشنودی حاصل کرنے کیلئے کیا ہے اللہ تعالی ان تمام سے راضی ہو جا اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی خدا ہمیں اپنا بنا دے خدا ان تمام دوستوں کے مال حال اور حیال میں برکت نصیب فرما خدا ہمیں حادی اور مہدی بنا دے خدا اندہ جملہ امت مسلمہ کو اتفاق وحدت نصیب فرما آپ نے وسائل سے مسلمان ملت کو مال مال فرما خدا اندہ ابن کو اپنے وسائل سے کما حق کہو استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما تاکہ یہ غیر کے گھر کے غلام نہ رہے خدا اندہ ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خالجی فتنوں سے محفوظ فرما خدا اندہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں خدا اندہ ان کو ظالم ہوسن نجات دلا دے خدا اندہ مسلمان کشمیر جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں خدا اندہ تو اس کا حامی و ناصر بن خدا اندہ تو ان کا حامی و ناصر بن خدا اندہ بوسنیہ اور چیچنیہ کے مسلمان جو ظالم کی ظلم کی چھکی میں پس رہے ہیں پر خدا اندہ وہ آپ کے نام پہ کھٹ بر رہے ہیں اللہ کریم آپ نے ان کا بہت بڑا امتحان لے لیا ہم مسلمان کمزور ہمارا مزید امتحان نہ لیں اپنے اپنے تشمنوں کے لیے ہمارے سامنے تو ڈال بن اور ہمارے لیے آپ ہی کفایت فرما خدا اندہ فلسطین کے مسلمان پہ رہن فرما خدا اندہ فلسطین کے مسلمان پہ رہن فرما خدا اندہ یہ امارات اور یہ عرب ریاست جو امن سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے حکمران انہیں مزید امن سکون نصیب فرما خدا ہمارے جن دوستوں کی رزق لگی ہوئی ہے رزق کے ازباب یہاں ان کے ہیں خدا اندہ ان کے ازباب میں مزید ترقی فرما خدا اندہ ان کے ازباب میں مزید ترقی نصیب فرما خدا اندہ جو دوست یہاں سے واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ جگہ چھوڑنے کوشش میں خدا اندہ ان کے لئے اپنے ملک میں ازباب رزق عطا فرما خدا اندہ ان کو اپنے ملک میں ازباب رزق عطا فرما خدا اندہ ہمارے حاجات کیا ہیں ہمارے مشکلات کیا ہیں یا کیا کچھ ہو سکتے ہیں مستقبل میں ہمیں پتہ نہیں لیکن سب کچھ آپ کے علم میں ہے آپ اپنے علم کے مطابق ہماری مشکل کو شائی فرما آپ اپنے علم کے مطابق ہماری حاجت اور روائی فرما خدا اندہ ہمارے جتنے سارے ظاہری اور باتنی امراض ہیں تو اس کا شافی اور محالج بن خدا ان تمام دوستوں اور ہمارے غائب اور غیر حاضر دوستوں کے گروں میں جو بھی بیمار ہیں خدا اندہ ان کو شفای کاملہ نصیب فرما فرما خدا اندہ ان کی مغفرت نصیب فرما وصل اللہ تعالی محمد وآل 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 اصحاب اجمعین برحمت حمار